بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے اور تمام طریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کو بنانے والا ہے اور تمام جہانوں کو سجانے والا ہے اور کروڑ و درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر جن کو رب تعالی نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازہ ہے اور کروڑ و درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی آل پر اور آپ کے سارے اصحاب پر جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہ و رضی عنہ کے لقب کے ساتھ نوازہ ہے محمد طلحہ افیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خریت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیر و افیت کے ساتھ رکھے اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اپنی ذات کے علاوہ کسی کا متاجنہ فرمائے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج اس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے شریح مسائل اور ان کے جوابات شریح مسائل اور ان کے حل انشاءاللہ شریح مسائل اور ان کے حل سن کر ان کے جوابات سن کر آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں شریح مسئلہ ہے کیا غسل کے بعد نماز کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں ہے یہ سوال ہے اور جواب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے عدوانہ گزارش ہے یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سسکرائب کر دینا تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلومات ویڈیو آپ کو مل سکے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا جزاک اللہ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کیلئے وضو کی ضرورت نہیں رہتی یہ ایسے مسائل ہیں جو اکثر روڈ نہیں جانتے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا غسل کے بعد وضو ضروری ہے نہیں ہے اس لئے ایسے مسائل سمجھنا ان پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے اگر غسل میں پورے بدن پر پانی ڈالنے سے پہلے صحیح طریقے سے کلی کر دی ہے اور ناک میں اندر تک پانی ڈال لیا ہے تو اب غسل کے بعد وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی ضرورت نہیں رہتی تاہم غسل کا مسنون طریقہ یہ سنت طریقہ ہے جو کریم آقا علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق باقاعدہ وضو کریں اور پھر پورے بدن پر ڈالنے ڈالیں غسل جنابت اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے فرض ہے غسل کرنا غسل جنابت ہے اور آپ نے غسل کرنا ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے تو پھر اس میں کلی کرنا اور ناک میں اندر تک پانی ڈالنا فرض ہے اگر ناک کے اندر اندر تک پانی نہ ڈالا یا کلی ناکی جنابت کے غسل کے جو غسل آپ کے اوپر فرض ہے اس غسل میں ایسا نہ کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا آپ اسی طرح نہ پاک رہیں گے کلی کرنا ناک میں اندر تک پانی ڈالنا یہ غسل جنابت کے اندر فرض ہے غسل طہارت اور غسل مسنون میں یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے اللہ پاک ہمیں شریع مسائل سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو آمین